الحمدللہ رب العلی صاحب اور میرے بہت عزیز آئی او اور میری عزت آپ ہیں اور بہت ہی کیارے کچھوں میں سب سے پہلے امیر زلہ ائرپورٹ اور آپ کے سوچ رہے ہوتے کہ یہ زلہ ائرپورٹ کیا چیز ہیں یہ کہاں سے آگیا درمیان میں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جماعت اسلامی کراچی میں جو سرگرگیاں کرتی ہے بہت ساری جس میں خدمت کا کام بھی ہوتا ہے جس میں در سے قرآن پر ہوتے ہیں جس میں فہمہ قرآن کی بڑی بڑی کلاسیں ہوتی ہیں جس میں تربیت گائیں ہوتی ہیں بچوں کے لیے پروگرام ہوتے ہیں خواتین کے لیے پروگرام ہوتے ہیں اسی طرح ہماری جو پبلک کے ایشوز ہیں بہت سارے مسائل ہیں مشکلات ہیں کیل ایک بکھے نادرہ ہے پانی کا مسئلہ ہے ان سب چیزوں کے ہم جو کچھ بھی کام کرتے ہیں اس کے لیے تنظیم کی جبر ہوتی ہے اور وہ تنظیم اگر بہت موثر طریقے سے ہم اپنی تقسیم کار کریں تو اس کے لیے میں سارے کام فروٹ فول ہوتے ہیں اور مفید ثابت ہوتے ہیں جیسے سرکالی طور پر کراچی میں چھے ازلا ہیں لیکن ہم نے اپنی سہولت کے لیے اور کاموں کو زیادہ موثر طریقے سے کرنے کیلئے کراچی کو دس دسٹرک میں تقسیم دیا ہے جس میں سے ایک دسٹرک ہمارا زلہ اٹھوٹ ہے جو کہ ملیر جو سعود آباد اور فورسر ٹاؤن اور چونکالونی تک جاتا ہے اور اس کے ساتھ شافظ الکالونی پورا اور اس میں جو پی ایس کونسا ہے آپ کا ہوتی ہے ایٹی ایٹ کا وہ حصہ جو ملیر کینٹ اور جلستان جوہر کے کچھ سر پر مشتمل ہے سادی ٹاؤن بغیرہ ان سب پر مشتمل ہم نے ایک زلہ بنایا ہے ابھی ہم نے پچھلے ایک دو مہینے پہلے ہی ایکسرسائز کی اور علمدللہ اس کے بیٹرین نتائج سامنے آئے ہیں اور ہمارا کام زیادہ محصر طریقے سے دورے شہر میں اللہ کا شکرہ ہو رہا ہے یہی بجائے کہ جب انہوں نے اپنی تقسیم اتار کی کہ کون کیا کام کرے گا تو ایک ایسے نوجوان کے جو پچھلے دنوں نوجوانی ہیں نا آج کے لافتر بھئی تو پچھلے دنوں میں یہاں کراچی میں دستیاب بھی نہیں تھے لیکن ان کی جب سمیداری لگی تو انہوں نے بتا دیا کہ جو جلد و جود ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے دعوت کا کام ہوتا ہے یہ خلوص اور اللہیت کے ساتھ اللہ کی خاطر دیا جائے تو جغرافیہ کی کوئی امیت نہیں ہوتی یہ اپنی جگہ پر کراچی سے باہر موجود تھے اور انہوں نے برپور طریقے سے اس پورے ایونٹ کو آرگنائز کیا اور یہ ہمارے لیے بھی میڈیا ایک ایسی چیز ہیں کہ اس کے بارے میں بڑا پریشانی ہوتی ہے کہ اس کو ایڈاپٹ کریں تو کیسے کریں اور چھوڑیں تو کیسے چھوڑیں اور اس میں فوائد بھی نظر آتے ہیں لیکن اس کو نقصانات زیادہ ہیں اس کے نقصانات بہت ہیں لیکن ظاہر اس سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے کسی کشمکش میں جو ہے وہ ہم سوچ بچار میں وقت بزرتا جلا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ جو بدی کی قوتیں ہیں وہ پوری طرح سے اس کو جوز کرتی ہیں کچھ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسا میڈیم یا ایسا میڈیا جو کہ اویلیبل ہے اور ہمارے روکنے سے اس وقت تک تو نہیں روک سکتا جب تک ہمارے پاس پوری دنیا میں کوئی ایسی طاقت اور قوت آئے کہ اس میں بلکل ڈائریکشن ہم ٹھیک کرنے تو ظاہر ہے جو کچھ اویلیبل ہے اس میں سے خیر برامت کرنے کے لئے ہم ایفرڈ کرنی چاہیے اور بہترین کوشش کرنی چاہیے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ان سارے بھائیوں نے اس کا اعتمام کیا اور بہترین ایفرڈ کی اور بچوں کو خاص طور پر انوالڈ کیا اور انوالڈ بھی انہوں نے اس طرح سے کیا کہ جس کی بنیاد قرآن پاک اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت اور آپ پر جو ہے قلعہ عقیدت پیش کرنے کی بات جاہر سی بات ہے کہ یہ قرآن پاک سے تعلق اللہ تعالیٰ سے تعلق نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق یہ بچپن سے اگر پیدا ہو جاتا ہے تو ہمیشہ کام آتا ہے تو اس طرح کے مقابلے اور مصابقت ہمیشہ جو ہے وہ مفید ثابت ہوتی ہے اور ایک گڑا زبردست قسم کا نوکہ تجربہ یہ ای قرآن کی تحریف کے ساتھ اور ای مقابلے کے ذریعے سے جو کیا گیا میں اپنی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب یہ اگست کا مہینہ آئے گا تو اس اگست کے مہینے میں بھی نہ صرف یہ کہ ہمارا زلح ائرپورٹ بلکہ کراچی کی سطح پر بھی انشاءاللہ ہم بربور طریقے سے اس طرح کے ای مقابلے بید بازی بھی ہوگی اور اس طرح اس کی ونٹ کو پورا سلمان شہد بھائی اور کاشی مدیز بھائی ہماری یہ سوشل میڈیا کی پوری ٹیم ہے اور میڈیا سیل ہے جو بہت ساری چیزیں پروڈیوز کرتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی کریں گے پھر ربیلوگل کے مہینے میں انشاءاللہ بین اللہ اطوانی سطح کی کا جو ہے وہ کی مقابلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت نگاری سے متعلق آپ کے حوالے سے جو ہے وہ تحرین اور اختباسات اور اس کے ساتھ ساتھ ناکر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم یہ پروڈیوز کریں گے اور انشاءاللہ جب ہمیں پورے شہر کی سطح کے کریں گے تو اس کا دائرہ صرف شہر تک نہیں رہے گا ظاہر ہے یہ پھیلتا چلا جائے گا اور ایک سمبل بن جائے گا تو مجھے امید ہے کہ آنڈا اب یہ تحرین آگے پڑھے گی اور اگر بدی کی عقوبتیں ان میڈیمز کو استعمال کر کے اپنی طاقت کا استعمال کرنا ہے تو ہمیں بھی اس میں جو ہے وہ آگے پڑھ کر مقابلہ کرنا چاہیے اور دیکھیں بدی کا مقابلہ کرنے کی بہترین گر میں آپ کو بتا کروں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس دنیا میں جس میں جلغار ہے انسلوٹ ہے یہ شیطانی اور شیطانی تیذیب کا اس کا ممکن نہیں ہے کہ ہم فردن فردن اکیلے اکیلے یا اپنے خاندان کو بچا سکیں اس کا مقابلہ کرنے کا یہ کی طریقہ ہے کہ آپ اس کے مقابلے میں نیکی کی قوت کو عام کرنے کی کوشش کریں اس کے لیے جدو جہان شروع کریں کیونکہ جو بیسٹ دیفنس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب آپ آفنس کرتے ہیں جب آپ نے شیل میں آ جاتے ہیں پیچھے ہڑ جاتے ہیں صرف جو ہے وہ دفاع کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ ان کا شکار ہونے چلے جاتے ہیں تو اس پوری تہذیب پر جو ہم پر مسلط کرنے کی کوشش دی جا رہی ہے اس تابوت اور شیطانی جو تہذیب ہے یا ان کی ثقاقت ہے یا ان کا کلچر ہے یا ان کا نظام ہے جو ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے اس کا مقابلہ کرنے کا یہ کی طریقہ ہے کہ ہم نیکی کی قوتوں کو منظم کریں اور حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں اور نیکی کے لیے کام کرنا شروع کریں جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے جو پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے جو بول سکتا ہے وہ تقریر کریں جو جس کے اللہ تعالی نے اچھی آواز وہ ترنم سے نواز آئے وہ اپنی اس آواز کے ذریعے سے لوگوں کو متاثر کریں اور اللہ کے خاطر کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ بدی کی تحریک بھی آگے بڑھے گی انشاءاللہ وہ وقت تو آنا ہے کہ جب حق کو غالب ہونا ہے اسلام کا نظام بھی قائم ہونا ہے میں اور آپ خوش قسمت ہوں گے جو اس کے لیے کام کریں گے اور اس وقت کریں گے کہ جب اس کے مکانات بظاہر کم نظر آتے ہیں تو ایسے لوگوں کا عجر بھی اللہ کے پاند بہت زیادہ ہے تو آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ نے جو ہے بس ایک مقابلے میں اپنے بچوں سے پارٹسپیٹ کروایا ہے بلکہ پوری فیملی مل کر اس کام کو کریں ہمارا خاندانی نظام ہماری تہذیب کی بہت بڑی علامت ہے ہمیں بہت عزیز ہے ہم اپنے ان بچوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تو مصطبیل اسلام کا ہے اور پاکستان کا ہے اور انشاءاللہ ہمیں کوئی نہیں روک سکے گا میں ایک مرتبہ پھر مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو آپ والدین کو بچوں کو جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے پارٹسپیٹ دیا بہت سے لوگ نہیں آسکے ان تک بھی ہمارا پیغام پہنچے گا اور انشاءاللہ آئندہ ایک بہت بہت اچھے طریقے سے بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہمیں